ہم سکول کے اندر کن اصولوں کی پاسداری کریں گے اس کے اوپر بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے بچوں سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سکول کیوں آتے ہیں سکول جانے کا مقصد کیا ہے ہم سکول جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلیم کا کیا مطلب ہے تعلیم کا مطلب ہے اپنی ذہنی اور اخلاقی نشنما کرنا خالی کتابیں رٹنے کا نام تعلیم حاصل کرنا نہیں ہے تو کیا آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں آپ کہیں گے کہ ہم میں سے ہر کوئی لیڈر بن سکتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے ہر ایک بندے کے اندر ایک چھپا ہوا لیڈر ہے ہمیں اس لیڈر کو باہر نکالنا ہے اس کو ڈھومنا ہے اصل میں لیڈر وہ ہوتا ہے جو تبدیلی کے لیے آمادہ ہوتا ہے وہ جو ہے لیڈر کا مطلب ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ڈسپلن پہ آمادہ کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسپلن کیا ہوتا ہے ڈسپلن جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کام کی ضرورت ہے اسے اس وقت کرنا اس کے لیے ہمارا دل کرے نہ کرے ہمیں اس کام کو وقت پہ انجام دینا ہے اس کو ڈسپلن کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پیدائشی طور پر کوئی بھی انسان خوش قسمت اور بد قسمت نہیں ہوتا بلکہ یہ ہمارا انتخاب ہوتا ہے کہ ہم خوش قسمتی خوش قسمت بن جاتے ہیں یا بد قسمت تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہر وقت ہمارے سامنے ہمیں دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے نیکی کا بدی کا اچھائی یا برائی کا یا ہم نے دائیں موڑنا ہے یا بائیں موڑنا ہے ہم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوتے ہیں اس میں ماں باپ معاشرہ یا دوسرے رشتہ داروں کا کوئی قصور نہیں ہوتا تو کامیاب بننے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کیا چیز ضروری ہے تو کامیاب بننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ اصول جانے اور پھر ان پر دل چاہے نہ چاہے عمل کریں ان میں سے سب سے پہلا اصول یہ ہے وقت کی پابندی کرنا کہ ہم سکول جو ہے وہ وقت پہ پہنچیں آپ دیکھیں پوری کائنات میں ہر چیز وقت کی پابندی کر رہی ہے دن سورج چاند ستارے وقت پہ نکلتے ہیں پھر ہمیں عزت کرنی ہے ہر ایک کی رسپیکٹ کرنی ہے میرے سے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے مجھے اچھے اخلاق اور زبان کا مظاہرہ کرنا ہے مجھے برے الفاظ اپنے موں سے نہیں نکالنے پھر مجھے دوسروں کے خیال جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے اور پھر یہ کہ مجھے کسی سے مارنا پیٹنا نہیں ہے کسی کو گالی گلوچنی کرنا اور مجھے اپنی ٹیچر کی اپنے استاد کی بھی عزت کرنی ہے اور اگر ہمارے ساتھ کوئی لڑائی کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو ٹیچر کی بات ماندے ہوئے صلاح کرنی ہے سورہ حجرات میں آتا ہے اے ایمان والو نہ مردوں سے ہنسیں ان کا مزاک اڑائیں اور نہ عورتیں عورتوں کا مزاک اڑائیں اور نہ آپس میں تانہ دیں نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھیں اور کوئی مسلمان فاسق نہیں ہوتا اور اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو اور پتہ ہے آپ کو کہ غیبت کرنا جو ہے وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے اور غیبت وہ ہے جو کسی کی برائی کسی کے پیٹ پیچھے بیان کرنا اس کے بعد دوسرا حصول یہ ہے کہ مجھے اپنے سکول کو صاف رکھنا ہے اگر مجھے کوئی کاغذ یا کوئی گن نظر آئے ایک تو پہلے میں نیچے ہی نہ پھینکوں اگر نظر آئے تو اسے فوراں ڈسک بین میں ڈال دوں پھر یہ ہے کہ مجھے سکول میں شور نہیں کرنا اور چلتے ہوئے اپنے ہاتھ میرے پاس ہونے چاہیے تو میں وقار سے اور تمیز سے سکول میں چلوں بات کروں شور شرابہ نہ کروں اور میں کلاس میں آتے جاتے پیارے بچوں ہمیں کتار بنانی چاہیے اس کی ہم پریکٹس سکول میں کریں گے تو جب ہم بڑے ہو کے باقی کام کریں گے تو ہمیں کتار بنانے کی عادت پڑ جائے گی اور پھر یہ کہ میں سکول کی چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہوں جتنی بھی سکول میں چیزیں ہیں جیسے جو ڈسک بیٹھتے ہیں ان کو میں نہ توڑوں دیواروں پہ لکھوں نہ لائنیں نہ لگاؤں ہاتھ سے چیزوں کو خراب نہ کروں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سکول کی چیزوں کو مفت کا مال سمجھتے ہوئے ان کے اوپر رنگ برنگ کے ڈیزائن بنا دیتے ہیں ان کو ٹھوکریں مارتے ہیں ان کو نیچے گرا کے توڑ پھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کرنا پھر یہ ہے کہ کچھ اصول مجھے اپنانے ہیں کہ اس کلاس روم کے اندر مجھے کیسے اپنے رویہ رکھنا ہے اللہ نے مجھے دو آنکھیں دیئے ہیں دیکھنے کے لیے دو کان سننے کے لیے دیئے ہیں اور مجھے اپنے پہلا اصول یہ ہے کہ ٹیچر کی ہدایات کو غور سے سننا اور ان پر عمل کرنا پھر بولنے سے پہلے ہمیشہ ہاتھ کھڑا کرنا اپنی باری کا انتظار کرنا اور جب بولنا ہو تو نرمی سے بات کرنا اور پھر یہ ہے کہ اپنے کلاس روم کو بھی صاف کرنا سکول کے پلے گراؤنڈ اور سین کو بھی صاف کرنا پہلے تو گن ڈالنا ہی نہیں اگر کوئی کاغذ ٹکڑے ہو بھی گئے ہیں تو ان کو دست بین میں ڈالنا پھر یہ ہے کہ کیونکہ ہم سکول میں اچھی عادتیں سیکھنے کے لئے آتے ہیں تو ہمیں اپنے موں میں انگلیاں نہیں ڈالنی کیونکہ موں میں جراسیم جاتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ بھی بہت بری عادت ہے ناک میں انگلی ڈالنا ہمیں یہ نہیں کرنا پھر کچھ بچے جو ہیں وہ موں میں پینسل ڈال لیتے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں کرنا پھر سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے جب ہم لکھنے ہی رہے ہوں تو اپنے ہاتھوں کو اپنے آگے باندھ لیں لڑائی جھگڑا نہ کریں اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور پھر کئی دفعہ ہم دوسروں کو کاٹ لیتے ہیں کیک لگاتے ہیں تھپڑ لگاتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہمارے موں سے غلط بات بھی نہیں نکلنی چاہیے فضول نہیں نکلنی چاہیے اور ہمارے ہاتھ ہمارے پاس ہونے چاہیے تو یاد رکھیں کہ اپنا کام دل لگا کر کرنا ہے سکول میں پڑھائی میں دلچسپی لینا ہے چیخنا چلانا نہیں اپنے ہاتھ اپنے کابو میں رکھنے ہیں مارک اٹھائی نہیں کرنی اور بولنے سے پہلے کلاس میں ہاتھ کھڑا کرنا ہے تو اگر ہم انشاءاللہ کلاس میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہم خوش قسمت انسان اگلی ویڈیو جو ہے اس میں ہم پلے گراؤن کے حصول دیکھیں گے آپ خود بھی اس کو دیکھیں اور دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں